بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 ستمبر کو سعودی عرب کی سرزمین پر عدل و انصاف کا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے دیکھ کر اور سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس واقعہ نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور دور حاضر میں سعودی عرب میں عدل و انصاف کی ایک عالی مثال رقم کی واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے محمد بن مرسل سعودی عرب کے تاریخی شہر نجران کا رہائشی تھا جس کی عمر 26 سال تھی کسی محفل کے اندر زبانی تلخ کلامی اور معمولی جھڑک میں ناگہانی طور پر اپنے ہی کزن کا قتل ہو گیا محمد بن مرسل کو گرفتار کر لیا گیا کافی عرصہ قید میں رہنے کے بعد عدالت نے محمد بن مرسل کی گردن اڑانے کا فیصلہ دیا مقتول کے ورسہ بھی رو رہے ہیں قتل کرنے والے کے ورسہ بھی رو رہے ہیں پولیس والے بھی رو رہے ہیں میڈیا والے بھی رو رہے ہیں پورا ملک رو رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود موت کی سزا مکمل کی گئی شرع قانون کے مطابق مقتول کے ورسہ کے باس تین آپشنز ہوتے ہیں یا تو وہ دیت لے لیں یا فی سبیل اللہ معاف کر دیں لیکن یہاں بہت ہی عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے جس نے سب کو حیران کر دیا آلرس کے قبیلے کے تمام لوگ بچے بوڑے بزرگ نوجوان سب مل کر اس قبیلے کے سامنے حاضر ہوئے جس قبیلے کا شخص قتل ہوا تھا ان کے سامنے تمام بڑے سردار شیخ نوجوان بزرگوں نے اپنی پگڑیاں اپنی چادریں اور جبے اور تمام وہ اشیاء جو عزت کی حامل ہوتی ہیں ان کے قدموں میں رکھ دیئے اس کے بعد انہوں نے اپنے سروں میں مٹی ڈالی معافی کے قصیدے پڑھے چھوٹے ننے بچے ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور معافی مانگنے لگے کہ ہمارے بیٹے محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے اس ترخواست کرنے کا انداز اس قدر آجزانہ تھا کہ اس انداز نے سب کو حیران کر دیا جب یہ مناظر میڈیا پر دکھائے جانے لگے تو سب ہی یہی التجاہ کرنے لگے کہ معافی دے دینی چاہیے محمد بن مرسل سے یہ قتل ناگہانی میں ہوتا ہے لیکن قتل تو ہوتا ہے جب یہ مناظر میڈیا پر دکھائے گئے تو پورے سعودیہ نے یہی التجاہ کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے قبیلے والے پورا ملک اکٹھا ہو کر اس قبیلے کے سامنے معافی مانگتے ہیں لیکن وہ معاف نہیں کرتے اسلام کہتا ہے کہ جن کا قتل ہوا ہے یہ اختیار سکھ انہی کے پاس ہوتا ہے وہ چاہے تو معاف کرتے چاہے تو قصاص لے لے یعنی خون کے بدلے خون لیکن مقتول کے ورسہ کو جو رقم پیش کی جا رہی تھی اس رقم کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا اور معافی بھی قبول نہ کی اور ملاخر بیس ستمبر کا دن آن پہنچا جس دن مرسل کو سزائے موت ہونی تھی اور پھر ایک مجمع اکٹھا ہو گیا مقتول کے ورسہ اور قتل کرنے والے کے ورسہ بھی جمع ہو گئے قتل کرنے والے کو بلایا جاتا ہے جس کے لیے پورے ملک کے بچے بیٹیاں بزرگ مائے بہن ست دعائیں کر رہے تھے سب کی بس ایک ہی التجاہ تھی کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے اور جب محمد بن مرسل کی ماں اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کے لیے آتی ہے تو اس کی ممتہ کی تڑپ دیکھ کر کلیجہ پھٹنے لگتا ہے وہ اپنے بیٹے کو تڑپ کر گلے سے لگاتی ہے چومتی ہے لیکن میں اس ماں کو سلام پیش کرتی ہوں ایسی ماں کو جس نے اس حالت میں اپنے پردے کو قائم رکھا ایسی حالت میں تو ماں اپنا سب کچھ بھول جاتی ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ایک ناخن بھی نظر نہیں آ رہا سلام ہے ایسی ماں پر جب سزائے موت کا وقت شروع ہوتا ہے تو پولیس والے روتے ہیں مجمع رو رہا ہے قاتل کے ورسہ رو رہے ہیں مقتول کے ورسہ رو رہے ہیں لیکن سزائے موت ہوتی ہے اور بیس ستمبر کو مرسل کی گردن کساس میں اڑا دی جاتی ہے عدل و انصاف کا یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کی یاد دلاتا ہے جب ایک یہودی کی زرہ کھو جانے کے واقعہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور قاضی نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں زرہ کا فیصلہ سنا دیا تھا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے اور عدل و انصاف کا مایار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قبیلہ بنو مختوم میں ایک آلہ نصب کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بجوایا گیا کہ یہ بڑے مضبوط اور آلہ نصب کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس عورت کو ماف کر دیا جائے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی نرازگی کا اظہار فرمایا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یا اس کی لئے بھی وہی سزا ہوتی جو اس عورت کے لئے مقرر کی ہے اس واقعے کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ بھی چاہتا ہو کہ اس شخص کو مافی مل جائے تو تب بھی اس شخص کو مافی نہیں ہو سکتی اور کانون کے دائرے کے مطابق اسے سزا سنائی گئی تو امید کرتی ہو ایسی معلومات کے اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل واقعہ پلینٹ کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ